کانپور کے بیکن گینش تانا علاقے میں سکریے ٹپے بازوں کے گینگ میں مہیلا کے زیور د گنے کرنے کے نام پر ٹپے بازی کر دی بابا کی ویش میں پہنچے ٹپے باز نے مہیلا کو بادچیت میں الجھائے رکھا اسی دوران اس نے چاندی اور سونے کی ایک پوٹلی بنا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اس نے اس پوٹلی کو اس کے جانے کے بعد ہی خولنے کو کہا ٹپے باز کے جانے کے بعد مہیلا نے پوٹلی خولی تو اس میں سے زیور غائب تھے مہیلہ نے اس کی سوچنا پولس کو دی موقع پر پہنچے پولس ماملے کی پڑتال کر رہی ہے لیکن اس کے ہاتھ ٹپے باز کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگا ہم سراغ میں بھائی کے ساتھ ایک گھنٹا رکے بھی تے تو ان کے ساتھ ہارپیٹل بھابی کو دیکھنے کر کے گئے دیکھ کر کے وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا ہم سے کہ تمہاری بھابی کا ویٹ کر کے آئے پچیس کلو کی ہیں تو سونا چاندی مطلب مجھے لکھے دو تو اسے ہم تولیں پہلے اس کو تولیں گے اور سونے کے بندے اور انگوٹھی اور جتنا بھی چاندی ہندی کا سامان ہے سب کچھ مجھے لکھے دو تو انہوں نے دیا تو کہہ لیے ابھی بھی سونے کا کم ہے سونے کا اور لائ کر دو تو سونے کا ہم نے بولا اب نہیں ہے تو کہہ لیے ٹھیک ہے اچھا سونے کا چاندی کا دو جتنا بھی تار سب کچھ دیا انہوں نے ہم سے بولا کہ تم جو کچھ پینو چاندی آنگی سب کچھ اتار دو تو ہم نے کہا ہم یہ نہیں دیں گے تو کہہ لیے آج ہے اور پائے ہم نے کہا ہے تو وہ سب بھی ہم نے دے دیا دیر میں میری بہرن ہم نے اس کو نیچے بھیجا آم نے کہا کہ تم جا کر دیکھو کھا لیے گھر کوئی نہیں ہے جتنی دن میں بس وہ نیچے آئی ہے وہ بھاگ گیا